صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کامایا جب جل جہاں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کر کچھ مندگانِ خدا یعنی اللہ رب العالمین کے پڑھنے جہاں جس جگہ بھی بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے پیاری رشتے ہر عرف سے ان کے گفت جمع ہوتے ہیں اور صرف جمع نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ذکر کرنے والے بردوں وہ اللہ کے پرشتے ہر طرف سے گیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں اور یہاں تک بس نہیں بلکہ جو اللہ کے بردے جہاں بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے ان کا ذکر بکھتے ہیں وہ پر رب العالمین پرشتوں میں کرتے ہیں کہ کس قدر خوش قصدی اور خیوض و برکات میں ہمارے لیے کہ اب ہم نے نماز پڑھی حصر کی نماز پڑھی نماز کے بعد ہم بیٹھے ہیں ہر مسلمان نے دیکھیں کہ مرتبہ فرز نماز پڑھا جائے تلکرسی پڑھ لی اس کی فضیلت قائل میں ہے کہ جیسے ہماری بہت دلکار چڑکاوٹ ہے مرتبہ فرز نماز کے بعد ایک دفعہ آئے تلکرسی پڑھ لی کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے موت آئے کہ صرف 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 کدھر جائے بھی چندت میں جائیں گے یہ قمور بڑا مبارک عمل ہے تو قرآن پاک جلابت کرنا یہ بھی اللہ کا جا ہے ذکر ہے ہم نے حسنیات پڑھی سبحان اللہ اللہ یہ بھی اللہ کا جا ہے ہم ذکر ہے تو میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو سب سے بڑا اعلام ہمیں کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں فضبونی اگر کروں میرے بھائیوں تم میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں گا کیا مطلب تم زمین میں میرا ذکر کروں گے کیا ذکر سبحان اللہ اللہ کیا ہے پاک ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں تم زمین پر میرا ذکر کروں گے میں اپنی نمانی مخلوق فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتے گا تو جب ہمارا ذکر اللہ ہمارے فرشتوں کے سامنے گلے گا تو یہ میری اور آپ کے خوش قسمتی ہے یا نہیں اس لیے اللہ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا وَزْبَقُ اللَّهَ مِسِيحَ اللَّهَ عَلَّهَ مِنَفْلِحُمِ میرا ذکر کرو قسمت کے ساتھ اتنا زیادہ کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ قمیاب ہو جاؤ تم عزتیں ملے تمہیں ترقیہ ملے قرآن ملے تو میرے بھائیوں ہم میں ہر بھائی ہر لہا اللہ کا کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے سلام بھائیوں کا ارادہ ہے